موسیقی فیصلے میں الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا اگر فیصل واہ وڑا دو ماہ میں تمام مالی مفادات اور مرات واپس کریں انہوں نے جنم شپانے کے لئے قومی اسمبلی کے نشست سے اسطیفہ دیا الیکشن کمیشن میں فیصلے کے وقت حکومت کی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا اور فارق حبیب فورن فنڈنگ کے سلسلے میں الیکشن کمیشن میں موجود تھے جبکہ فیصلے کے وقت ترخواست گزار الیکشن کمیشن میں موجود تھے ہندو دوستوں نے میرا ساتھ دیا انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے والی موسکان کا بیان گزشتہ روز بھارت ریاست کرناٹک کے ایک کالیج میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ہندو انتہا پسندوں کے ایک جتھے نے کالیج آنے والی موسکان پر دھاوہ بول دیا اور طالبہ نے بہادری کے ساتھ ڈٹ کر اس جتھے کا مقابلہ کیا بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے موسکان نے کہا ہے کہ میں تنہا ان کا سامنا کرنے کے لیے پریشان نہیں تھی اور اگر مستقبل میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تو میں اپنے ہجاب پہننے کے حق کے لیے لڑتی رہوں گی موسکان نے کہا ہے کہ جب میں کالیج میں داخل ہوئی تو وہ صرف اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں نے برخہ پینا ہوا تھا اس گروپ کے تقریباً دس فیصد مرد کالیج کے تعلیم تھے جبکہ باقی لوگ باہر کے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں کلاس میں صرف ہجاب پہنتی تھی جبکہ برخہ اتار دیتی تھی کیونکہ ہجاب ہمارے دین کا ایک حصہ ہے پرنسپل نے کبھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی پرنسپل نے ہمیں برخہ نہ پہننے کا مشورہ دیا موسکان نے بتایا ہے کہ میرے ہندو دوستوں نے میرا ساتھ دیا میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہوں ہر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں واضح رہے کہ بھارتی ریاست کرناٹک اور مدیہ پردیش میں بھی باہجاب طالبات کے لیے اس کلوں میں داخلے برپابندی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ارزانیدار اور منتقیب حکومت کے ساتھ ہے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاست پچاس دن کی ہے اور عمران خان سرک روح ہوں گے وہ ایناروں نہیں دیں گے اور چھوڑیں گے بھی نہیں اپوزیشن اپنے بندوں کا خیال کرے بندے آپ نے لانے ہیں آپ ادم ادمات کے بندے نہیں لاسکتی اگر بندے لانے ہوتے تو ساڑھے تین سال پہلے لے آتے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ستر کیسز میگا کرپشن کی ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے شباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہیں اور ان کے کیس مضبوط ہیں مگر نتائج نہیں لاسکے جبکہ چوہمچوری کے پیسے اور لوٹی ہوئی دولت بھی واپس نہیں لاسکے شیخ رشید کے کہنا تھا کہ اسٹیابیشمنٹ کے ارجانبدار ہے اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے اپوزیشن ہمیں کسی بل میں تو شکست نہیں دے سکتی اب اپوزیشن ہمارے اتحادیوں کے پاس جا رہی ہے پاکستان کرونا سے پچاس امواد پیالی سو سے زائد کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے اداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اکامن ہزار سات سو ناسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے بیالی سو تریپن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید سینتیس افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا مصبت کی کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ دو فیصد رہی